سابق صدر آصف علی زرداری کی ہاب آمد کے حوالے سے ہاب آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہال کو بھی خالی کروالیا گیا ہے بی ڈی ایس کے عملے کی دوبارہ سے سیچنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ لذیذ کھانوں کا اعتمام بھی کیا گیا ہے جس سے سابق صدر آصف علی زرداری کی توازو کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ آمد کے موقع پر ہب کی قسمت جاگٹی ہے شہر کی صفائی بھی شروع کی گئی ہے اور سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے بڑے لیڈر کی آمد پر لذیذ فکوان بھی تیار کیے گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو وان نیوز کے امباسی جو کہ اس وقت موجود ہیں ہب میں ان سے کچھ مزید تصصیلات جانتے ہیں جی کے امباسی بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہا ہے کیا تیاریاں کی گئے ہیں سابق صدر کی آمد کے موقع پر جی بالکل صدر آسولی زدداری کی بلوچستان میں یہ پہلی انٹری ہے اور ان کی آمد کے سسرے میں یہاں پر سیکیورٹی کے انتعائی خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ایس ای سیو کمانڈو سمیت دیگر جہاں کی لوکل پولیس تھی ان کو بھی یہاں پر جو ہے لگایا گیا تھا سیکیورٹی کے لیے اور اس وقت تمام در انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں جی مرس رکھائے گئے ہیں سیکیورٹی انترائی سکی گئی ہے اور آسولی زدداری کی کچھ ہی دیر میں یہاں پر آمد بھی متوقع ہے جس سسرے میں جو ہے یہاں کی جو بلوچستان کی اہم سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں میر یہاں پر جو بات کی جائے تو مسلم لیگ کاف کے جو جو عراقینیں اسیمبلی ہیں وہ یہاں پر ان کی بہت بڑی تعداد ہے جبکہ اہم جو سیاسی شخصیت ہے بلوچستان کی اور مسلم لیگنون کے رینما بھی ہیں اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں جب ان سے ہماری بات ہوئی کہ آیا آپ شمولیت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ مفہمت کے بادشاہ یہاں پر بلوچستان میں آ رہے ہیں اور آپ کے کیا یہاں پر ان کی ملاقات ہے تو کیا آپ کی سیاسی جو ہے وابستگی تبدیل ہو سکتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آسولی زرداری سے پرانے جو ہے تعلقات ہیں اور اس کو اب بھی بہتر ہیں اس کو جاری رکھیں گے تا ہم سیاسی وابستگیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں جہاں میں ہوں وہاں پر میں ٹھیک ہوں یہاں پر آسولی زرداری تازیت کے لیے آ رہے ہیں کوئی شمولیتوں کا سسلہ نہیں جبکہ یہاں پر جو ہے اگر بات کی جائے تو آسولی زرداری تازیت کے سسلے میں یہاں پر آ رہے ہیں تا ہم یہ ایک سیاسی تازیت بھی کہی جا سکتی ہے کیونکہ آسولی زرداری کے آمد کے بعد ہی جو ہے کچھ اہم شخصیات جو کہ ان کی واپس بلا والا اس میں ان کو جو ہے ملاقات کی دعوت بھی دی جائے گی جہاں پر جو ہے مزید پیشرفت ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے بعد بلوچستان میں بھی انٹری دین میں کامیاب ہو جائے جی اچھا کیا ہے باس یہ بتائے گا کہ بلوچی قوم بڑی مہمان نواز مشہور ہے سابق صدر آسولی زرداری کی مہمان نوازی کے لیے کیا خصوصی احتمام کیے گئے ہیں اگر بات کی جائے پکوانوں کی کون کون سے پکوان تیار کیے گئے ہیں جی بالکل آسولی زرداری کے آمد کے سسرے میں جو ہے یہاں پر بلوچی سجی جو کہ مٹن سے بنائی گئی ہے اس کا جو ہے یہاں پر احتمام کیا گیا ہے اسی طرح سے بھنڈی اور چکن اور بریانی سمیت دیگر ایسی ڈشیز بنائی گئی ہیں جو کہ آسولی زرداری کے لیے یہاں پر احتمام کیا گیا ہے اس وقت جو ہے تمام تر پکوان مکمل ہو چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اب آسولی زرداری کے آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے سیکیورٹی انتظامات بھی سکت ہو چکے ہیں کیونکہ آج بڑے عرصے بعد آسولی زرداری بلوچستان میں انٹری دینے جا رہے ہیں اور خود وہ یہاں پر پہنچیں گے اس کے آمد کے سسرے میں تمام تر انتظامات مکمل ہیں تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ان کی مزید جو یہاں پر سرگرمیاں ہیں اور یہاں تازیت کریں گے اور تازیت کے بعد یہاں سے واپس بلا والا حسر وانہ ہو جائیں گے سریکیم بس ہی بھی بتا دیجئے گا کہ وقت کیا بتایا جا رہا ہے ایکسپیکٹڈ ٹائم کے کب تک وہ یہاں پہنچیں گے جی بالکل ان کا ٹائم تو صبح دس سے گیارہ بتایا گیا تھا تاہم اب دو گھنٹے کی مزید تاخیر ہو چکی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دو بجے تک یہاں پر آئیں گے کیونکہ سیکیورٹی کلیرنس کے معاملات تھے یہاں پر اگر بات کی جائے تو جو مین ہب تھا آج آسولی زرداری قیامت کے سسرے میں ہب کی قسمت بھی جاگ اٹھی یہاں صبح صویرے ہی صفائی کی گئی اور اس کے بعد کچرا جو تھا وہ بھی ہٹایا گیا جبکہ جہاں پر اس وقت ہب سٹی جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں اور ہب سٹی کے اندر ہی آسولی زرداری پہنچیں گے یہاں پر جو مختلف مارکٹیں دی وہ بھی بند کروا دی گئیں سیکیورٹی بنا پر اور اس وقت تمام تر رستے جو ہیں وہ کلیر کرا دیے گئے ہیں جہاں پر آسولی زرداری کو پہنچنا ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اب کہا یہ جارے کہ دو بجے تک جو ہے وہ آسولی زرداری یہاں پر پہنچیں گے اور اس جو تاجت یہاں پر رکھی گئی ہے ان میں شرکت کریں گے اہم سیاسی رینماوں سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے واپس روانہ ہو جائے گی دو بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ سابق صدر آسف علی زرداری ہب پہنچیں گے اس موقع پر نہ صرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں بلکہ آپ کو بتائیں کہ خصوصی احتمام بھی کیا گیا ہے لذیذ پکوان تیار کیے جا رکھی ہیں آسف علی زرداری سردار عبدالقصدوس بزنجو کی رہائشگاہ پر تازیت کے لیے جائیں گے سابق صدر آسف علی زرداری ہب کا دورہ کریں گے دو بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ بزریا ہیلیکاپٹر تقریباً دو بجے تک یہاں پہنچیں گے دس سے گیارہ بجے ان کی آمد کا وقت بتایا جا رہا تھا لیکن سیکیورٹی کلیرنس نہ ملنے کے باعث ہے آن جو ان کی آمد ہے وہ کچھ تاخیر کا شکار ہوئی ہے لیکن اس سے قبل ہی وہاں پر نہ صرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں پورا ہال خالی کروالیا گیا ہے بی ڈی ایس کا عملہ بھی دو دفعہ پورے ہال کی سرچنگ کر چکا ہے جبکہ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ لذیذ پکوان تیار کیے جا رہی ہے جس میں بلوچی جو اہم دش ہے بلوچی سجی وہ بھی تیار کی جا رہی ہے بلکہ مٹن سجی بھی یہاں پر تیار کی جا رہی ہے تیار کی جا رہی ہے